بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک بائیک رپیرنگ یوٹیوب چینل یہ ایک چائنہ کی بائیک ہے اس بائیک میں پرابلم یہ ہے کہ اس بائیک کے جو گیر ہیں وہ لگاتے وقت بھی فنستے ہیں اور نکالتے وقت بھی فنستے ہیں اور دوسرے نمبر پہ اگر آپ نے کلچ پریس کیا ہو اس کے باوجود بائیک جو ہے آگے کی طرف موو کرتی ہے زور لگاتی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اس بائیک کی جو ارجیسمنٹ ہے کیبل کی وہ بالکل ختم ہو گئی ہے کر دیتے ہیں لیکن اس کی جو ارجیسمنٹ ہے بلکل ختم ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو ہم نے ارجیسٹ کرنا ہے آج کی اس ویڈیو میں بغیر کلچ سائیڈ کھولے یا کسی بھی کلچ پریٹس کو تبدیل کیے بغیر اس کلچ کو ہم ایسے ہی ارجیسٹ کریں گے اور جو گیر والا پرابلم ہے انشاءاللہ تعالیٰ بلکل ٹھیک کر دیں گے کلچ کو ارجیسٹ کرنے کے لیے آپ نے کلچ سائیڈ کور کی جو ٹکی ہے یہ آپ نے کھول لینی ہے دو سکرو لگے ہوں گے سکرو رائیور کی مدد سے دونوں آپ کھولیں گے تو کلچ سائیڈ کور سے الگ ہو جائے گی اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہوتی ہے اس کی ارجیسمنٹ اب یہاں پہ بیسیکلی ایک پراپر ارجیسٹ لگی ہوتی ہے جس کی مدد سے اگر آپ کلچ کو ارجیسٹ کر دیتے ہیں تو وہ اپنی جگہ پہ فکس ہو جاتا ہے ارجیسٹ کرنے میں بھی آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور یہ پتی آپ دیکھ سکتے ہیں ارجیسٹ والی یہ بھی ٹیڑی ہوئی ہے اب بہتر یہ ہے کہ اس کلچ ورم کو مکمل طور پہ کلچ سائیڈ کور سے الگ کیا جائے اب یہاں پہ آپ اس کی ورکنگ دیکھیں اتنی زیادہ ورکنگ نہیں ہونی چاہیے جیتنی اس کلچ ورم کے اندر ہے اب اس ٹیشن میں صرف و صرف اگر آپ یہ دو چیزیں ریپلیس کر دیں تو آپ کو کلچ پلیٹس وغیرہ ڈلوانے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی ان دو چیزوں کی وجہ سے کلچ جو ہے وہ پراپر ارجیسٹ نہیں ہو رہا جس میں آپ کو گیر لگانے میں بھی پرابلم آ رہی ہے اور کلچ بھی بہت سارے پرابلم کر رہے ہیں کران لی فان کمپنی کی آپ کو کمپلیٹ کلچ ارجیسٹ کٹ مل جاتی ہے جس میں ہر ایک چیز ہوتی ہے کھول کے آپ کو چیک کروا دیتے ہیں کران لی فان کمپنی کی کوئی بھی پروڈکٹ آپ کران ایش آپ سے پرچیز کر سکتے ہیں اگر آپ پندرہ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ چاہتے ہیں تو جہاں پہ ڈسکاؤنٹ کوٹ والا آپشن آتا ہے وہاں پہ آپ لکھیں گے پی بی آر پفٹین آف تو آپ کو پندرہ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ مل جائے گا اور کران لی فان کمپنی کی کوئی بھی پروڈکٹ آپ پاکستان کے کسی بھی شہر میں منگوا سکتے ہیں اب یہ مکمل کٹ ہے جس میں آپ کو ارجیسٹ ارجیسٹ کا نٹ ایک پتی اور یہ والی پتی یہ چیزیں مل جاتی ہیں اس سے آپ کلچ کی ارجیسٹمنٹ جو ہے وہ بلکل پرفیکٹ طریقے سے کر سکتے ہیں اب یہ جو ارجیسٹ ہے آپ نے یہاں پہ گسنی ہے اس جگہ پہ آپ نے نٹ لگا دینا ہے باقی اس کی جو ارجیسٹمنٹ ہے وہ ہم نے بائک کے حساب سے کرنی ہے جو آپ نے سکرو پہلے دوسری پتی سے کھولا تھا اسی سکرو کی مدد سے آپ نے اس کو دوبارہ سے ٹائٹ کر دینا ہے اس کے بعد کلچ ورم سپرنگ کی حالت آپ نے چیک کر لینی ہے یہ بھی بلکل ٹھیک حالت میں ہونا چاہیے کلچ ورم بھی ٹھیک حالت میں ہو اور جب بھی آپ ان چیزوں کو فٹ کریں واش کرنے کے بعد یا صاف کرنے کے بعد ان کو نیو گریس لگا کے آپ فٹ کریں کلچ کی ارجیسٹمنٹ کرنے سے پہلے آپ نے اس ارجیسٹ کو جو ہے وہ مکمل طور پہ نٹ کو اوپر والی سائیڈ پہ ٹائٹ کر دینا ہے اب یہاں سے ہم نے اس کی ارجیسٹمنٹ کرنی ہے ارجیسٹ کرنے کا سیمپل سا طریقہ ہے یہ جو ارجیسٹ ہے اس ارجیسٹ کو سکرو ڈرائیور کی مدد سے آپ نے کسنا ہے وہاں تک کسنا ہے جہاں پہ یہ جو ورم ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ورکنگ کرنا شروع کر دی ہے جہاں پہ یہ ورم ورکنگ کرنا شروع کر دے وہاں سے اس کو تھوڑا سا آپ نے لوز کر دینا ہے جیسے ٹیپٹس کی سیٹنگ ہوتی ہے ویسے ہی اس ارجیسٹ کی سیٹنگ ہوتی ہے کلچ کی اور دس ایم ایم کی چابی کی مدد سے آپ نے اس نٹ کو ٹائٹ کرنا ہے جب یہ نٹ ٹائٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ یہاں سے کلچ کی جب ارجیسٹمنٹ کریں گے تو بالکل جینئن طریقے سے ارجیسٹمنٹ ہوگی اب یہاں پہ جو کلچ ہے وہ بالکل صحیح کام کرے گا کلچ کی جو ورکنگ ہوگی وہ بالکل ہنڈر پرسینٹ پروفیکٹ ہوگی اس کے بعد اس کیس کو آپ نے واپس لگا دینا ہے اور اس کے جو سکرو ہیں ان کو اچھی طرح آپ نے ٹائٹ کر دینا ہے موسیقی